گریبوں کو ایک روپے کلو گہوں اور دو روپے کلو چاول دینے کے لیے سرکار دوارہ گاؤں گاؤں میں کنٹرول دکانیں تو کھلوائی گئی لیکن راشن کی کالا بازاری پر لغام نہ لگ پانے کی وجہ سے سرکار کی سمیت پون یوزنا کو جم کر پلیتہ لگ رہا ہے راشن کی کالا بازاری کا ایک تازہ معاملہ سامنے آیا ہے گریبوں کے راشن کی کالا بازاری کیے جانے کا تازہ معاملہ شوپور کے بھیلا بھیلمت گاؤں کا ہے جہاں کنٹرول سنچالک دورہ دو مہینی کا راشن بلیک میں بیچ کر کنٹرول کے گیٹ پر تالہ لگا کر رکھا گیا ہے ایسے میں کنٹرول کے راشن پر نروا رہنے والے دو گاؤں کے سیکڑوں گریب آدیباسی پریوار کے لوگ مہنت مزدوری کا سارا پیسہ بازار میں 20 روپے کلو کا آٹا اور انے راشن خریدنے میں خرج کرنے کو مضبور ہیں جبکہ جن کے گھروں میں کوئی کمانے والا نہیں ہے ان پریواروں کے حالت اور بھی ادھک خراب ہے وہ آس پڑوں سے آٹا چاول لے کر اپنی پریوار کا گزارہ کرنے کو مضبور ہیں جسے آپ بھی ان تصویروں میں ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کنٹرول پر تالہ لٹکا ہوا ہے اور گرامینڈ بی پیل اور انتیو دیکھ کے راشن کار لے کر پچھلے دو مہینوں سے کنٹرول دکان کھلنے کا انتظار کر رہے ہیں راشن بلیک کر پچھلے دو مہینوں سے کنٹرول دکان نہ کھولے جانے کے بارے میں جب گرامینوں سے بات کی تو وہ کنٹرول سنچالک پر راشن بلیک کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے بولے کہ انہیں دو تصویر تین مہینوں سے راشن نہیں ملا ہے جس سے انہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے گریبوں کے اکتاراشن بلیک ہو جانے کی جانکاری جلے کے جمعیوار آدھیکاریوں کو بھی ہے وہیں چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں جب اس بارے میں خادہ پورتی بیوار کے آدھیکاریوں سے بات کی گئی تو وہ اس کی جانکاری ہونے کی بات سویکار کرتے ہوئے معاملے کی جانچ کر دوشوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی بات کہہ رہے ہیں تین مہینہ سے کنٹروں کھلی ہی نہیں ہے تو پھر تو آپ نے کھانا کہاں سے بناتی ہو کہاں سے گیاں ہاتا ہے آپ کے پاس بجار سلاپے مزدوری کر کے آپے ہیں جو سوئی چان میں سلاپے ہیں ایک سو تیس کا پہچ کلو چون ملتا ہے کوئی دھا پہ مزدوری نہیں ملتی ہے ملتی بھی نہیں ہے کوئی دھنا مل جاتی ہے جن میں سے سلاپے ہیں کھرچہ ہمارا ہے ہم بھوکا پیاسے مر رہے ہیں کٹھا لیتے ہیں دکان پیچے تو دو سو تیس کو آتا ہے کٹھا بھی تو کھان لو لانگے ہیں بچے نہ کھان سے پاڑیں گے ہمارے ناج نہیں مل رہے ہیں بچے نہیں گھنچ بھوکا پیاسے اور مھر رہے ہیں میرا بچہ تاہا تو بکلہ میں بھائی کینے میں گھانے پینے کو میرا ناج بھی نہیں دے رہے ہیں کٹھول واالے ہی ہے کہ ہرنگ گھم ہے آتے ہیں بھلک میں بیچ دے آ Onion کو دیتے نہیں ہے کٹھول بند دیتے ہی نہیں آئے ہیں کوئیم کھ بھولا چکو خودنا ہم نے ہمارے کنیشتہ پتے کو بیشتے پیوی خریب کو جاج کری ہیں پورا پرکن تیار ہے آج اس کی بھی قسم انکیت کیے جائیں گے اور تطکہ اس کی کاروات کردی ہے کیا معاملہ ہے صرف کب سے دارسل نہیں بٹایا اور لنبی سامنے سے معاملہ ہے تو وہاں گرامینوں کو بھی پریشان نہیں آرہی آدھیباس ہی ہیں وہ ٹوٹرل ان کو دکتے ہیں اس میں کیا ہے کہ ایک ماہ کا مال دن ہی اتران ہونے کی سکھایت ہم کو پراکتی ہوئی ہے اب یہ سارا پرسیدن آئے گا اور اس کا چلیر ہو جائے گا کیوں آگے یہ اپنے پاس پرکنے تین مہینے کی بتا رہے تھے کہ ہوں گا لے تو ہاں جو بھی ہوگا کہ جاج میں چلیر ہو جائے گا